جو لوگ شادی شدہ ہیں تو وہ رمضان کے مہینے میں بیوی کے ساتھ کس طرح سے ہم بستری کریں گے اور کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے گناہ ہے کہ گناہ نہیں ہے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں یا ٹائمنگ کیا ہے کس وقت کرنا ٹھیک ہے کس وقت کر سکتے ہیں آئیے میں ان تمام ڈاؤٹس کو کلیر کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص مباشرت کرنا چاہتا ہے رمضان کے مہینے میں تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو روزہ ہم کو دیا ہے وہ دن کا دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے بیوی کے پاس دن میں روزے کے عالت میں جانے کی اجازت نہیں دی ہے کہ ہم بیویوں سے دور رہیں اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے بہرحال جب روزہ ختم ہو جائے اس کے بعد میں ہم رات میں بیوی کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہیں اب یہاں پر لوگ اس ڈاؤٹ میں رہتے ہیں لوگ اس کنفیوزن میں رہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مباشرت رات میں کرتا ہے بی بی کے ساتھ ہم بسری کر لی تو اس کے بعد پھر پرابلم آتی ہے نہ آنے کی کہ غسل کس طرح سے کریں مرد حضرہ تو فوراں غسل کر لیں گے عورتیں کیا کریں گی تو عورتوں کا بھی مسئلہ اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیں کہ عورتوں کو چاہیے کہ اسی وقت غسل کر لیں اگر نہیں کر سکتی ہیں تو پھر وہ صبح فجر میں فجر میں سہری کھانے سے پہلے اگر نہیں کر سکتی ہیں تو وہ پھر پہلے سہری کھا لیں اور پھر اس کے بعد غسل کر لیں اور اس کے بعد میں پھر فجر کی نماز کو پڑھ لیں کیونکہ فجر کا ٹائم تو کافی دیر تک رہتا ہے نا جب ہم سہری کھا لیتے ہیں سہری ہم اول ٹائم کھاتے ہیں بالکل شروع وقت میں اور اس کے بعد فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ سہری کھا سکتی ہیں سہری پہلے کھا لیں اس کے بعد میں پھر غسل کر لیں پھر اس کے بعد میں وہ فجر کی نماز ادا کر سکتی ہیں بہرحال یہ کہ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کس وقت کرنا چاہیے تو بس وہ رات میں اپنے ترابی مکمل ہو گئی اس کے بعد میں وہ مباشرت کر سکتے ہیں تحجد تک تحجد کے وقت سے پہلے پہلے پھر اس کے بعد انسان کو چاہیے کہ اٹھے تحجد میں اور پھر سہری میں مصروف ہو جاتا ہے تو اس لئے وہ رات کے کسی بھی حصے میں جس وقت ان کے لئے مناسب ہو تو اس وقت وہ مباشرت کر سکتے ہیں چھوٹ دی ہے کہ وہ دن بھر روزہ رہیں دن بھر اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے روزہ کے حالت میں بیوی کے قریب نہیں جا سکتے تو نہیں ان کے ساتھ مباشرت کریں گے رات کے کسی بھی حصے میں بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا جائز ہے آپ کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے بہرحال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں رات مباشرت کر لیں گے تو اگلے دن روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں ایسا بھی نہیں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں مباشرت اپنی جگہ ہے روزہ اپنی جگہ ہے جب اللہ نے منع کیا آپ باز آ جائیں جس وقت کے لئے اجازت دیا تو اس وقت آپ مباشرت کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ میں اور آپ کو اس مبارک مہینے میں خوب خوب روزے رکھنے کی تراویح پڑھنے کی تعجید پڑھنے کی اور خوب اچھے نئے کامل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں معلین علی البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ